مولانا صاحب آپ کے لئے سوال ہے سوال کچھ اتنا ہے کہ عمل کے دوران بی بی کو یا عورت کو طلاق دینا جائز ہے کی نہیں جی بالکل طلاق دینا جو ہے اسی لئے کہ طلاق اس وقت دینا چاہیے جب ایک مرد اور عورت میں بالکل صلوح کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی درمیان اب اکٹے رہنا مشکل ہو چکا ہے اس وقت وہ جو ہے طلاق دینا چاہیے اگر کوئی عورت اور مرد میں افس میں اختلاف ہو تو اصل میں ان کے درمیان صلوح کرنا چاہیے جو بھی صورت نکل صلوح کرنے کا لیکن بالکل امکان نہیں ہے تو اگر وہ عورت حمل میں ہے تو حمل میں طلاق واقع ہو جاتا ہے جو عدت ہے عورت کا وہ اس کی وضع حمل ہے یعنی جب وہ بچہ جس وقت بھی جنم دیں تو اس کا عدت ختم ہوگا مثلا شوہر نے طلاق دے دیا دوسرے تیسرے دن بچہ فیدہ ہو گیا تو اس کا عدت ختم ہو گیا اور اگر عورت نے جو ہے مرد نے طلاق فہلے مہینے میں حمل کی فہلے مہینے میں اس کو طلاق دے دیا اب بچہ چونک نو مہینہ پیٹ میں ہوتا ہے تو جب تک بچہ فیدہ نہ ہو جو ہے اس کا عدت ختم نہیں ہوگا البتہ قرآن میں چونکہ یہ ہے کہ عورتوں کو ان کی پاکی کی اندر فاقائی کی اندر طلاق دے دیں کوئی عورت مہواری میں ہے تو مہواری کی اندر جو ہے مرد صبر کریں تک وہ فاق ہو جائے اور اس سے ہم بستری کیے بغیر جب وہ فاق ہو جائے اس کی فاق جانے سے پہلے اس کو طلاق دے دیں ایک طلاق دے دیں طلاق دینے کا شریع طریقہ بھی یہی ہے کسی عورت کو جب آپ طلاق دینا چاہتے ہیں اپنے بیوی کو سلوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس کی مہواری ختم ہونے کے بعد اس کی فاق جائے بغیر اس سے ہم بستری کیے بغیر ایک طلاق دے دیں پھر دوسرے مہینے میں طلاق دے دیں تو یہ دو طلاق مکمل ہو گیا اب ایک طلاق باقی رہ گیا ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَسْرِحْنْ بِإِحْسَانْ یہ اگر اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو معروف طریقے سے رکھیں کیونکہ ایک طلاق کبھی تک باقی ہے اگر نہیں اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے اس کی مہروف وغیرہ دے کے اس کو چھوڑ دیں تو تیسرے طلاق بھی تیسرے مہواری کی بات دے دیں لیکن حمل کے دوران بھی تلاق واقع ہو جاتا ہے کچھ لوگ کے دن جو حامل ہے تلاق نہیںNING دو تلاق آپ نے دیا ہیں تو تیسرے مہینے میں تلاق دین تلاق دینا ضروری ہے یا کہ نہیں تلاق ہو جاتا ہے تسرے طور کی بات واقع ہو جاتا ہے